بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو سوار ایڈیونچر کلب پاکستان اور اس کے ساتھ جتنے بھی بائیکرز کلب پورے پاکستان سے ہمارے نانگا پیر ورلڈ ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے آئے تھے اور سارے بائیکرز بڑی جو یعنی ایک لگن کے ساتھ ایک کوشش کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈیونچر کر کے اور ایک بہت بڑا لاکھوں روپے یہاں پر خرج کر کے ہمارے پاس آئے بہت تکالیف پرداشت کی ہیں اور بہت ہی مشکل راستوں سے گزر کر کچھ بائیکرز زخمی بھی ہوئے تو میں ان کا اپنی طرف سے اور یہاں کے جو عوام علاقہ ہے ان سب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اور ان کی جو ہے نا جو ہماری ادھر اوصلہ وزائی کے لیے آئے ہماری ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے اور نانگا پیر کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ماؤنٹینز کے جو ہے نا یہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے جو درختیں ان کی حفاظت کی جائے اس کے بعد جو ہے نا یہاں کی نیچر بیوٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے صفائی کے حوالے سے جو ہے نا جو لوگ ٹورزم جائیں ان کو پاڑھوں کی جو ہے نا نیچر بیوٹی کو ضرور پروٹیکٹ کریں تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایونٹ ہے نانگا پیر تو تاریخی حوالے سے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو کافی لوگوں کے عویرس دی ہے یہ اسٹوریکل پلیس ہے اس کے بعد ٹورزم کے حوالے سے اس کا سب سے بڑا جو ہے نا یہ ہے کہ یہ ہمارا کشمیر کوہالہ سائیڈ سے سب سے نزدیک ہیس ماؤنٹین ہے یہ آنلی تھورٹی سیون کلیمیٹر ہے کوہالہ سے اور اگر اسی راستے سے اگر ٹورزم کوریڈور بنائی جائے دیرکورٹ سے وائیہ ہسچوکی رنگلہ بیس پگلہ نانگا پیر سودن گلی تو یہ آنلی فورٹی ٹو کلیمیٹر بنتا ہے اور ایک بڑا ایک نیا سیاتی زون بن جائے گا اور اس علاقے سے اپر بیلٹ سے بیروزگاری ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو ٹورزم کی وجہ سے نئی جاب اپارچنیٹیز ملیں گی اور جو ہے نا ایک بڑا اچھا جو ہے نا ایک یہاں پر ٹورزم کا سیٹ اپ بنے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایونٹ کے حوالے سے جن لوگوں نے یہاں پر ویلکم کیا ناسچوکی میں رنگلا میں بیس پگلہ میں اور یہاں کی مقامی کمیونٹی نے اس کو ارگنائز کیا اس میں پارٹسپیٹ کیا تو میں ان کا بھی دل کی اتھا گرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں Thank you very much